السلام علیکم تویاروں کیسے ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو انفینیکس نوٹ سیوی ensewnew light کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اگر آپ لوگ کو انفنیکس نوٹ سیوین کے بارے میں جاننا ہے تو آپ لوگ کو آئی بٹن میں لنک پرویrets کر دوں گا تو آپ لوگ اس میں اگر آپ زیادہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ لوگ کو انفینیکس نوٹ سیوین کی پرائیز بتاؤں گا اور فل فون کی سپیسیفیکیشن بتاؤں گا اور کب تک یہ پاکستانی مارکٹ میں آنے والا اور یہ سمارٹ فون کیسا ہونے والا ہے پاکستانی مارکٹ کے لیے میں آپ لوگ کو سب کچھ بتانے والا تو یار اگر آپ لوگ کا انٹرسٹ ہے انفینکس نوٹ سیون لائٹ میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھنا تو یار سٹارٹ کرتے ہیں اب اگر ہم لوگ بات کریں انفینکس نوٹ سیون کی اس سے پہلے یار آج کا جو ویڈیو کا لائک تارگٹ ہے وہ ہے صرف اور صرف پچاس لائک اور مجھے یقین ہے جیسے آپ لوگ نے پہلی والی ویڈیوز پر پورے کی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اس ویڈیو پر بھی پورا کر دو گے اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ انفینکس نوٹ سیون لائٹ کے بارے میں بات کریں تو یار شروعات کرتے ہیں اس کی پرائز اور لاؤنچ ڈیٹ سے تو اگر ہم لوگ دیکھنا تو اس کی جو پرائز ہے یہ دس اپریل کو کینیا میں لاؤنچ ہو گیا تھا جیسے آپ لوگ پتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو ہمیں وہاں سے ہی پرائز کنورٹ کرنے والا ہوں تو اس وہاں پر تو ہمیں ایک ہی ویڈینٹ دیکھنے کو ملا ہے فور جی بری ایم سکسٹی فور جی بھی سٹوریز اس کی پرائز پاکستان میں ایکسپیکٹ کی جارہی ہے پچیس ہزار روپے پچیس ہزار روپے پرائز ٹیک میں ہمیں انفینکس کیا کیا پروائیڈ کر رہا ہے میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاتا ہوں اور لاؤنچ ڈیٹ کی بات رہی تو یہ سمارٹ فون ہمیں مائی میں ہی دیکھنے کو ملے گا یا تو مائی کی فرسٹ میں یا میڈ میں یا انڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم جتنے بھی یوٹیوبرز ہوتے ہیں ہم آپ کو ایکسپیکٹی ڈی بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں جو بھی خبر ملتی ہے کہ مائی میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں ویسے کمپنیز کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی پاکستانی مارکٹ میں اس سمارٹ فون کو لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو شروعات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن سے تو ڈیزائن ویس یہ سمارٹ فون ٹیکنو کے من 15 ہے بلکل ویسے ہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو ڈیزائن ویس وہ بھی اچھا تھا اور یہ بھی ہمیں کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ روی سے آپ لوگ کو اس میں پلاسٹیک بیک دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ لوگ کو اس میں تین کلرز پروائیڈ کیے گئے ہیں ایک ہمیں میلان بلیک کلر دیکھنے کو ملتا ہے ایک آپ لوگ کو اپل گرین کلر دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک آپ لوگ کو پرپل کلر دیکھنے کو ملتا ہے اور تینو کلرز کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ کو کون سا کلر زیادہ پسند آیا ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کی ٹیسپلے کے بارے میں بات کرے ہیں to یار اس میں ہمیں 6.6 انچیز کی اچڈی پلس ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے آئی پیزل سیڈ سیڈ سیژے دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ لوگ اس میں پنج سولڈ ڈسپلے دیکھنے کو ملی ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو یار گوریلا گلاس کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بوکس میں آپ لوگ کو ٹیمپرڈ گلاس تو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو چلو یار اب بات کرتے ہیں اس کی چپ سٹ کے بارے میں تو یار اس میں ہمیں میڈیا ٹیک ہیلیو پی ٹونٹی ٹو چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے وہی پرانا چپ سٹ ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو میں نے آپ لوگ کو جیسے پہلے بتایا کوئی بھی سمارٹ فون برا نہیں ہوتا صریف اس کی پرائز آپ کو بتاتی ہے اب یہ چپ سٹ بھی برا نہیں ہے اگر پرائز صحیح رکھتے ہیں تو یہ چپ سٹ بھی صحیح رہے گا اب یہ انفینکس کے اوپر ہے یہ کس پرائز ٹیک میں لے کر آتا ہے یہ جو چپ سٹ ہے یہ ٹویل نانو میٹر پر بیسڈ ہو اور اکٹاکورا میں چپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر یہ پچیس سار روپی کی پرائز ٹیک میں آتا ہے تو بالکل بھی ویلیو فیر منی نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کے کیمرے کے بارے میں بات کریں تو بیک میں ہمیں اس میں کوارڈ کیمرے دیکھنے کو ملتا ہے مین جو سنسر ہے وہ آپ لوگ کو 48 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے دوسرا آپ لوگ کو 2 میگا پکسل کا دیپ سنسر دیکھنے کو ملتا ہے تیسرا آپ لوگ کو میکرو سنسر پروائیڈ کیا گیا ہے 2 میگا پکسل کا اور ایک آپ لوگ کو QVGA سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو فرنٹ میں ہمیں 8 میکا پکسل کا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ لوگ کو پنچھول کے ساتھ دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس کی بیٹری کے بارے میں بات کریں تو اس میں ہمیں 5000 امیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کو مائیکرو یویس بی کی پورٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آپ لوگ کو اس میں فاسٹ چارجنگ نہیں دیکھنے کو ملتی اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کے OS کے بارے میں بات کریں تو یار اس میں ہمیں Android 10 دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ XOS 6.0 کے ساتھ آتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ لوگ کو اس میں side mounted fingerprint scanner بھی provide کیا گیا ہے آپ لوگ کو dedicated sim slot بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ لوگ کو اس میں 3.5 mm jack بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو یار یہ تھی یار انفینکس نوٹ 7 lite کی سپیسیفیکیشن اور اگر ہم لوگ دیکھنا تو ٹیکنو کے من 15 کو statue ہیں اور انفینکس نوٹ 7 لائٹ کو کچھا تو بلکل سیمٹو سیمٹ 3 desde shattered بلکہ ہمیں ٹیکنو کمین 15 میں 16 MP کیمرہ ہم جیسے دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم لوگ دیکھنا تو انفینکس نوٹ 7 لائٹ میں ہمیں side mounted fingerprint scanner دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ہم لگا وہ ٹیکنو کے من 15 میں سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ لوگ کتنا ایکسائٹیڈ ہو اس سمارٹ فون کے لیے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا میں آپ لوگ اپنا بتاؤں تو میں انفنکس نوٹ سیون کے لیے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس سمارٹ فون کے لیے میں زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوں کیونکہ اس سمارٹ فون میں واقعے میں ہی کافی زبردست کام کیا ہے اور اس کی جو پرائز دینا اگر وہ صحیح بھی ہوتی ہے تو کافی صحیح رہے گا اور یار میں انفنکس کو یہی کہوں گا کہ یار ویسے بھی ہمیں پرانا چپسٹ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو پرائز اس کی صحیح رکھ دینا یا فور جی بی ون ٹوئنٹی ایٹھ بی والا ہمیں پچیس ہزار پی کی پرائز ٹیک میں پروائیڈ کر دینا اور فور جی بی سکسری فور جی بی والا ہمیں بائیس ہزار پی کی پرائز ٹیک پروائیڈ کر دینا اب یہ انفنکس کے اوپر ہے کہ اس پرائز ٹیک میں پاکستانی مارکٹ میں لے کر آتا ہے آپ لوگ کو کیسا لگا انفنکس نوٹ سیویں لائٹ آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا تو یارو مجھے لگتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی گی پسند آئی تو لائک کرو یار چینل کو ضرور سبسکرائب کرو آپ لوگ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے یہ نہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا بھائی ہم کیا امپروف کریں آپ لوگ مجھے یہ بھی بتاؤ یار ویڈیو میں یا تھم نیل میں یا کچھ نہ کچھ آپ لوگ سجیشن پہلے دیتے تھے آپ لوگ اب نہیں دے رہے تو سجیشن دو یار کیا امپروف کرنا چاہیے مجھے اور یار ایسے ہی اپنا خیال رکھنا ہے یار لوگ ڈاؤن کے مدر اٹھاتے رہنا میں آپ لوگ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں فی امان اللہ پاکستان زندہ بات